ہم دھوکہ کہا سکتے ہیں کسی کی داری سے اس کے علم سے اس کے تقوی سے ظاہری طور پر اس کے درس دینے سے یا اس کے کپڑے ٹکنے سے اوپر اس سے ہم دھوکہ کہا سکتے ہیں دعویہ سنٹر میں رہتا ہے دھوکہ کہا سکتے ہیں دعویہ سنٹر والے بڑے اچھے لوگ دعویہ دھوکہ کہا سکتے ہیں آپ یا مسجدوں میں دیکھ کر کے دھوکہ کہا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ قلعے ملجوب کچھ اتنا کرو تمہیں لئے چھون ہے دنیا کے اندر کرو جو کرنا تم کو نیکی کرو برائی کرو زناکاری کرو جھون بولو رشوت رسود کھاؤ شرک کرو بدعات خرافات کرو جو کچھ بھی کرنا کرو تم سب آزاد دنیا کے اندر دعال عمل ہے یہ نیکی کبھی گھر ہے یہ برائی کبھی گھر ہے دونوں آپ چاہوز کو نیکی گھر بنا دو چاہوزی برائی کے گھر بنا دو آزاد ہو جو چوہا جو کرو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے لیکن قیامت کے دن خلاص کسی کے پاس کوئی عذر اور کوئی بانا نہیں دے گا جی ہاں کب کس کی موت آجائے کسی کو نہیں معلوم تو اللہ رب العالمین نے آیت کو کرچے منافقین کے بارے میں نازل کیا لیکن اس میں ہمارے لئے بھی عبرت اور مسیح نہیں اللہ تعالیٰ سارے قامل کو حاضر کر دے گا قیامت کے دن وَحُسِّ لَهَا فِي الصدور جو سینوں کے اندر ہیں سب کچھ واضح ہو جائے گا کوئی چیز باقی نہیں لے گی قیامت کے دن راز نہیں دنیا میں راز ہے آخرت کے اندر کوئی راز نہیں لے گا